بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ سال تک ڈاکٹر محمود غازی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے نائب صدر اور دو سال اس کے صدر رہ چکے ہیں آج کل آپ اسلامی لاؤ کے پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمود غازی صاحب سے کہ وہ آج آئیں اور تحقیق کی تاریخ اسلامی ادوار کے موضوع پر ہمیں آگاہی کریں جناب میں ڈاکٹر محمود غازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم وعلى آلہی و اصحابی اجمعین قابل احترام جناب صدر جلسہ محترم جناب ڈاکز الفقار بھٹا برادران محترم خواہران مکرم مہمانان گرامی سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا اور پیما کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور ماہرین کی ایک ایسی منتخب ٹیم کے سامنے اظہار خیال کا موقع تا فرمایا جن کے حضور حاضری خود ایک عزاز اور ایک شرف سے کم نہیں ہے برادران گرامی منتظمین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کروں پہلے حصے میں میں یہ عرض کروں کہ مسلمانوں میں تحقیق کی روایت دینی علوم میں کیا رہی ہے دینی علوم میں سب سے نمائع تحقیق کے مظاہر کس فن میں سامنے آئے ہیں اور ان کی اپنی تجویز کے مطابق علم حدیث میں مسلمانوں کی تحقیق کے چند نمونے اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گفتگو کے دوسرے حصے میں مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ بحثت عمومی اسلامی تاریخ میں تحقیق کا جو مزاج رہا ہے مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں جن موضوعات پر تحقیق کے عالی مثالیں قائم کی اور دنیا انسانیت کو نئی جہتیں عطا کی ان کی طرف چند مختصر سے اشارے کروں برادران محترم مسلمانوں کی علمی تاریخ جینیسز کی تاریخ ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ عبقری اور نابغہ لوگوں کی تاریخ ہے تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا یہ حسٹری جینیسز اور ہر فن اور ہر میدان میں کم و بیش ایک ہزار سال تک دنیا کی فکری قیادت اور امامت بڑی حد تک مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اس فکری کانٹریبیوشن میں جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے دو موضوعات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کا جینیس نمائی طور پر سامنے آتا ہے مسلمانوں کے جینیس کی ایک مثال کریٹیو جینیس ہے اور ایک مثال اسیملیٹیو جینیس کی ہے کریٹیو جینیس جس میں بے اکوت اس زمانے کی تمام علمی روایات اور اس زمانے کی سارے علمی ٹریڈیشنز نے مل کر کنٹریبیوٹ کیا وہ اسلام کا علم فقہ اور اصول فقہ ہے عام طور پر تحصر یہ ہے کہ فقہ اسلامی قانون کو کہتے ہیں اور اسلامی قانون میں وضوح نماز روزے اور نکاح و طلاق کے چند مسائل کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ تفسرہ دو پہلووں کی غم ماضی کرتا ہے ایک تو کہنے والوں کی نواقفی کی جو بڑی بظاہر اور آبویس ہے دوسرے زندگی کے بعض اہم اور بنیادی پہلووں کو نظرانداز کرنے یا برش اسائٹ کرنے کی غم ماضی کرتا ہے نماز روزے کے مسائل فقہ میں شامل ہیں نکاح و طلاق کے مسائل میں شامل ہیں یہ اس لئے شامل ہیں کہ شریعت ایک ٹوٹیلٹی آف ہیومن گائیڈنس ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جس میں انسانی زندگی کے سارے پہلووں کے بارے میں گائیڈنس اور رہنمائی ہے وہ قانون کی طرح سے ایک محدود دائرے میں بند نہیں ہے وہ ایکنومس کی طرح سے کسی متعین دائرے سے بحث نہیں کرتی وہ اور علوم و فنون کی طرح سے نیرو ڈاؤن اپروچ یا پائپ لائن اپروچ اسلامی زندگی کے بارے میں نہیں رکھتی اس کی اپروچ اسلامی زندگی کے بارے میں ایک ٹوٹل اپروچ ہے اس کا پورا کینویس اس کے سامنے ہو پوری انسانی زندگی کا جو براڈ لینڈسکیپ ہے وہ بیک وقت شریعت کی سچ لائٹ میں ہو اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ مختلف شعبوں کو ڈپارٹنٹلائز کر کے نہیں دیکھتی اسلامی شریعت موٹر کار کے میکنک کی طرح نہیں ہے جس میں پیہ ٹھیک کرنے والا الگ ہے بجلی کے ٹار ٹھیک کرنے والا الگ ہے انجن ٹھیک کرنے والا الگ ہے انجن والا ٹائر ٹھیک نہیں کر سکتا ٹار والا انجن ٹھیک نہیں کر سکتا that is not the approach of the sharia شریعت کی اپروچ یہ ہے کہ انسان ایک متکامل مکمل اور متناسق جود ہے اس پورے وجود کی ٹوٹلیٹی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عالی ترین درجہ رکھتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان خلاقی کا سب سے بڑا نمونہ ہے عالی ترین نمونہ ہے قرآن مجید میں جہاں انسان کی تحلیق کو بتایا گیا ہے اور یہ قرآن پاک کی ان آیات میں سے ہے جن کو ماہرین نے آپ جیسے ماہرین نے موجودہ قرار دیا ہے قرآن پاک کے اجازی پہلوں میں سے قرار دیا ہے جس میں انسان کی پیدائش کے جو فیزیکل مدارج ہیں جو بائیولوجیکل اسٹیجز ہیں وہ بیان ہوئے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کا اعلان ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بابرکت ہے وہ ذات جو تخلیق کرنے والے انتہائی خوبصورتی اور حسن جمال کے ساتھ تخلیق کرتی ہے گویا قرآن پاک نے انسان کی تخلیق کو خلقت کا اور خلاقی کا عالی ترین اور حسین ترین نمونہ قرار دیا ہے اس نے اس حسین ترین نمونے کو ڈیل کرنے کے لیے حسین ترین نظام درکار ہے کامل اور مکمل ترین نظام درکار ہے کہ فقہ اسلامی کو کریٹیو جینئس میں نے کیوں قرار دیا مغربی مصنفین نے غیر جاندار اور انصاف پسند یہودی اور مسیحی مصنفین نے اس فن کو کوئن آف اسلامک سائنسز کے نام سے یاد کیا ہے کوئن آف جورسپروڈنسل تھوٹ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے جینئس کا اسیملیٹیو نمونہ ہے جس میں کسرت معلومات اور غصت مطالع میں معلومات کی کسرت میں کوئی فن اس وقت بھی آج 2007 میں علم حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ انسانی تاریخ کی ایک نوول کانٹریبیوشن ہے ممکن ہے جورسپروڈنسل کی مثالیں اور مل جائیں ممکن ہے لاغ کی مثالیں مل جائیں ممکن ہے سوشل گائیڈنسل کی مثالیں اور جگہ مل جائیں نامکمل صحیح لیکن مثالیں موجود ہیں کسی قوم میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فرد کی علیہ السلام زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے اقوال اس کے اعمال اس کا طرز عمل اس کے عادات اس کے خسائل اس کے شمائل اس کی زندگی کے شب روز اس کے دنوں کی تپش اس کی شبوں کا گداز اس طرح محفوظ کیا گیا ہو کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج کوئی حضور علیہ السلام کی فلم ہوتی کوئی مصور ہوتا اتنے کمال کے ساتھ اتنی گہرائی کے ساتھ یہ معلومات جمع نہیں کر سکتا تھا تھوڑی سی تفصیل بیان اس کی کرتا ہوں جس سے میری اس بات کی تائید ہو سبسٹینشیٹ ہو کہ کیوں علم حدیث مسلمانوں کے اسیملیٹیو جینیس کا نمونہ ہے حدیث کے نمونے تو آپ نے بہت سنے ہیں ہر جگہ لکھے ہوتی ہیں حدیث ابھی باہر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں لیکن یہ زخیرہ ہم تک کیسے پہنچا یہ بات یہ پورا رہنمائی کا کتابچہ یا ہدایت نامہ آج بیس سو سات میں چودہ سو اٹھائیس میں ہمارے پاس کیسے موجود ہیں اس ہدایت نامے کو محفوظ کرنے کے لئے دنیا میں چھے لاکھ انسانوں نے اپنے وقت صرف کیا چھے لاکھ انسانوں نے اپنے زندگیاں اس طرح صرف کی کہ انہوں نے زندگی میں کوئی اور کام نہیں کیا وہ چھے لاکھ انسان کوئی اننون لوگ نہیں ہیں وہ چھے لاکھ انسان کوئی امیجری مخلوق نہیں ہے یہ کوئی مبالغہ عمیز عزت نہیں ہے ان چھے لاکھ انسانوں کا پورا ریکارڈ اور پورا ذخیرہ آج موجود ہیں جن شخصیتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرہا کا دیدار کیا جنہوں نے حضور کو دیکھا جنہوں نے حضور کی باتیں سنی جنہوں نے حضور کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کی وہ کون سعید مخلوقیں تھی وہ کون سے سعید نفوس تھے ان میں سے پندرہ ہزار آدمیوں کی تفصیل موجود ہیں پندرہ ہزار آدمیوں کے ریکارڈیڈ تذکرے اور سوان عمریاں موجود ہیں بہت سے حضرات نے پوری زندگی اس پر کھپائی اور پوری زندگی لگانے کے بعد صحابہ اکرام کے بارے معلومات جمع کی اگر آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے تو یہ پندرہ ہزار آدمیوں کے نمونے ہمارے سامنے ہیں دس دس بارہ بارہ جلدوں میں صحابہ اکرام کے تذکرے پر ان کے سوان عمریوں پر اور ان کے طبقات پر یعنی ان کے درجات یا پیوری جسے اردو میں کہتے ہیں اس پر کتابیں موجود ہیں حضور علیہ السلام کے قریب ترین ساتھی کون تھے قریب ترین ساتھیوں کے بعد سامنے آنے والے کون تھے جو مکہ مکرمہ میں ساتھ تھے وہ کون تھے جنہوں نے مدینے میں سب سے پہلے لبیک کہا وہ کون تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا وہ کون تھے اس طرح سے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے وہ کون تھے ان حضرات میں سے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات سنی اس نے زبانی یاد کر لی ان میں سے درجنوں نے اپنے تحریری زخائر تیار کر لی ہے یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ اور دجل و فریب ہے جو دشمنان اسلام نے پھیلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات تحریری طور پر مرتب نہیں کیے گئے غلط صحابہ اکرام نے تحریری طور پر حضور کے ارشادات مرتب کیے چار صحابہ اکرام تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کے غزوات اس حوالی عمری کے بارے میں معلومات کو تحریر طور پر مرتب کیا اور تالیس صحابہ اکرام کے مرتب کیے ہوئے تذکروں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے ان کے نام محفوظ ہیں ان صحابہ اکرام نے حضور کی زبان سے جو سنا حضور کی زندگی میں اسے قلم بند کر لیا قلم بند کرنے کے بعد زندگی بھر اس کو زبانی یاد کیا اور دوسروں تک اس بات کو پہنچایا حضرت ابو حریرہ کی مثال آپ کو دیتا ہوں جن سے روایات کا بہت بڑا زخیرہ ہے ان سے کس نے پوچھا کہ اور بڑے بڑے صحابہ تو روایتیں تھوڑی بیان کرتے ہیں آپ زیادہ کیوں بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بقیہ صحابہ اکرام کے فیملیاں تھی گھر والے تھے کاروبار تھے تجارت تھی میرا کچھ کام نہیں تھا میں تو محضر نبی میں رہتا تھا صفحہ میں تمام دین جب حضور بہار تشیلاتے تھے میں جاگر بیٹھ جایا کرتا تھا کھانا حضور بھیجوا دیا کرتے تھے وہ کھالیا کرتا تھا ایک تہبند اور ایک چادر تھی جب اوپر کی مہلی ہو جاتی تھی اس کو دھوکے پھیلا دیا کرتا تھا نیچے کی مہلی ہوتی تھی اس کا تہبند بانتا تھا اس کو دھوکے پھیلا دیا کرتا تھا مجھے اور کچھ کام نہیں تھا جو سنتا تھا یاد کر لیا کرتا تھا حضرت ابو حریرہ اس تمام زخیرے کی روایت اپنی زندگی کے بقیہ سالوں میں کرتے رہے ایک خلیفہ کو حکمران کو مروان ابن حکم کو یہ خیال ہوا کہ حضرت ابو حریرہ کی عمر اب زیادہ ہو گئی ہے اسی کے قریب عمر ہے مال ابنی یاد داشت کا کیا حال ہے اس کو خیال ہوا کہ چیک کرے وہ زمانے میں مدینہ مرورہ کا گورنر تھا بنی امیہ کا شروع دور تھا حضرت ابو حریرہ کے حلقے میں جا کے بیٹھا اپنے ساتھ ایک منشی کو لے گیا کہ میری پشت کے پیچھے بیٹھو اور جو بولتے جائیں وہ لکھتے جاؤ لکھتا گیا پورے دن بیٹھے رہے بڑی تعداد میں احادی سننے بیان کی سنی ایک ایک لفظ کو دیکھو کہ کوئی غلطی تو نہیں ہے پوری احادی سننے کے بعد منشی نے کہا کہ ایک حرف اور ایک لفظ کی میں نے تبدیلی نہیں دیکھی اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا حضرت ابو حریرہ کی پیشانی میں بوسا دیا اور کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا تھا میں نے یہ چیک کیا ہے آج الحمدللہ اس کی تائید ہو گئی کہ آپ کو کوئی چیز غلط یاد نہیں تھی انہوں نے کہا کہ مجھے بڑے حیرت کی بات ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ ابو حریرہ محض اپنے یاد داشت کے اعتماد پر اور محض اپنے بھروسے پر حضور سے ایک چیز منصوب کر دے گا آپ میرے گھر چلیں گھر لے کے گئے اپنی سٹیڈی میں لے گئے ایک کمرے میں الگ الگ موضوع وار ریجسٹر رکھے ہوئے تھے کہ یہ وہ تحریریں ہیں جو میں نے حضور کے زمانے میں حضور کی موجودگی میں لکھی تھی جس دن سنتا تھا اسی وقت لکھ لیا کرتا تھا اور اس وقت سے لے کر آج تک روزانہ ایک وقت مقررہ پر روزانہ دہراتا ہوں جسے لوگ قرآن پاک یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں اور جس دن میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میری یاد داست کام نہیں کر رہی میں آحادیت بیان کرنا چھوڑ دوں گا اس طرح سے متعدد صحابہ اکرام نے تحریر مجموعہ مرتب کیے وہ تحریر مجموعہ صحابہ اکرام نے زبانی یاد داست سے بھی اور تحریر سے بھی تابعین تک پہنچائے تابعین میں سیکڑوں نے ہزاروں تابعین نے اپنی پوری زندگی اس کام کے لئے صرف کی کہ صحابہ اکرام سے جو جو معلومات یا علم ان تک پہنچا ہے اور اس زمانے میں علم صرف علم حدیث کو کہا جاتا تھا اس زمانے کے لٹریچر میں جہاں بھی علم کا لفظ ہے اس سے مراد وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تابعین تک پہنچا تابعین نے اسی جذب محبت سے اس کو محفوظ کیا ایک ایک تابعین نے ایک ایک تابعین نے کئی کئی صحابہ اکرام سے قصب فیض کیا ایک صحابہ کے پاس اگر پانچ سو احادیث ہیں دوسرے کے پاس ایک ہزار ہیں تیسرے کے پاس سات سو ہیں تو ان تینوں سے استفادہ کرنے والے تابعین کے پاس وہ ساری احادیث آگئیں انہوں نے اس کو اپنے پاس تحریری زخائر میں مرتب کیا جن تابعین نے باقاعدہ مرتب کوڈیفائید تحریری مجموعے تیار کیے ان کی تعداد دھائی سو کے قریب ہیں ان دھائی سو میں سے آج متعدد مجموعے موجود ہیں پرنٹ ہو چکے ہیں کم از کم سات مجموعوں کا انگریزی تجمعہ بھی موجود ہیں اردو تجمعہ بھی موجود ہیں یہ سارے زخائر تابعین نے تبا تابعین تک پہنچائے جن میں پھر ہزاروں کی تعداد میں اہل علم نے پوری زندگی اس کام کیلئے قربان کی درجنوں لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ملتا ہے انہوں نے روح زمین کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک تواف کیا چکر لگائے ایک آت سفر کو تواف کرنا نہیں کہتے تواف میں کم از کم سات چکر ہوتے ہیں چار پانچ چکر لگائے ہوں تو تواف کی بات کی جا سکے گی اور ایک ایک گوشے میں ایک ایک علاقے میں پائے جانے والے صاحب علم کے پاس جو زخائر تھے وہ جمع کیے خود صحابہ اکرام نے اس کا احتمام کیا کہ اگر کسی صحابی کے پاس حضور کا کوئی ارشاد موجود نہیں ہے کسی دوسرے صحابی کے پاس ہے ان سے استفادے کے لیے گئے ایک صحابی مدینہ منورہ میں رہتے تھے ان کو پتا چلا کہ ایک حدیث جو ان کو یاد تھی کسی اور ذریعہ سے سنی تھی اس کے براہرات سننے والے فلہ صحابی ہیں جو اس وقت مصر میں رہتے ہیں مصر کے گورنر تھے حضرت عثمان کا زمانہ تھا انہوں نے اونٹ سواری کر لیا مدینہ منورہ سے روانہ ہو کے مصر گئے اور مدینہ سے مصر جانے کے لیے پہلے تبوک جانا پڑے گا تبوک سے آگے خلیج عقبہ میں جانا پڑے گا وہاں سے سینائی میں داخل ہونا پڑے گا سینائی عبور کر کے پھر نیچے آنا پڑے گا موجودہ قاہرہ کے قریب فستات شہر تھا جو قاہرہ کا ایک حصہ ہے وہاں وہ گورنر رہتے تھے اب یہ سیدھے سادھے بزرگ تھے لباس میں بھی سادھے جسے عرب بددو ہوتے تھے یہ پہنچے اونٹ جا کے وہاں پوچھا گورنر کہاں رہتا ہے فلا جگہ رہتے ہیں کھٹکا کیا ملازم نکلا گورنر کو بھیجو اب اس کے لئے حیرت کی بات تھی اونٹ پر سوا رہا ہے کہتا ہے گورنر کو باہر بھیجو وہ بھی انہی کے دوستیں سمجھ گئے کہ کوئی میرے ہی حلقے کے لوگ ہیں پوچھے نام پوچھ کے آؤ اس نے جا کے نام بتایا نام سنا تو تڑپ کے باہر نکل کے آئے گلے ملے کیسے آنا ہوا کھڑے کھڑے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس یہ حدیث ہے آپ کے علمے ہیں آپ نے حضور سے سنی تھی کہ جی سنی تھی کیا الفاظ تھے انہوں نے تشریف لائیے نہیں نہیں میں اسی کام کے لئے آئے ہوں پہلے یہ بتائیں انہوں نے حدیث کے الفاظ سنایا کہ یہ الفاظ تھے انہوں نے کہا الحمدللہ جیسے سنا تھا جیسے یاد تھا وہی آپ نے بنایا اسلام علیکم اب نے اونٹ کی باگ موڑی اور پھر واپس انہوں نے بہت منت کی کہ ٹھہریں کہ لیکن نہیں جس کام کے لئے آئے تھا وہ یہی کام تھا اس طرح کے واقعات تو ایک میں نے آپ کو سنایا ایک پوری کتاب ہے اس پر الرحلہ فی طلب الحدیث کہ لوگوں نے علم حدیث کو جمع کرنے کے لئے کیسے کیسے سفر کیے اور ان سفروں کے نتیجے میں کس طرح کی معلومات حاصل کی ایک بزرگ تھے جنہوں نے سیرت اور حضور السلام کے غزمات کے بارے میں معلومات جمع کی واقع دی محمود ابن عمر الواقع دی محمد ابن عمر الواقع دی ان کی کتاب تین زخیم جلدوں میں ہے حضور کے غزوات پر ہے کتاب المغازی انہوں نے پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں غزوات کے بارے معلومات جمع کریں جب ان کی تعلیم مکمل ہو گئی صحابہ تابین تبا تابین جس جس سے جو نالج موجود تھا اویلیبل تھا وہ سارا حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے جیسے ان دی سپورٹ سٹیڈی کہتے ہیں اس کا فیصلہ کیا وہ مدینہ منورہ اس کے قرب جوار مکہ مکرمہ جہاں جہاں وہ خاندان آباد تھے جو صحابہ کی اولاد تھے ان کے گھر میں جاتے تھے گھر میں نوک کیا آپ کے دادا یا پردادا فلان صاحبی تھے جی آپ نے ان سے فلان غزوے کے بارے میں کچھ معلومات سنی ہیں جی سنی ہیں دادا نے بیان کی ہے پردادا نے دادی نے یہ ہیں کیا ہیں اس کو نوٹ کیا کنفرم ہوا اس کی تصدیق کی پورا ان کا ریفرنس نوٹ کیا کس جگہ یہ واقعہ ہوا تھا فلان جگہ ہوا تھا پھر جا کے اس جگہ کو دیکھا اپنے زخائر ساتھ لے گئے پورا ٹیرین وہاں کا اگزامن کیا اس ٹیرین کے بارے میں تفصیل لکھی اتنی اونچی پہاڑی تھی اتنی نیچی تھی برابر سے اسے نالا گزرتا تھا درخت تھے ایسے ہوا ایسے ہوا ہر چیز کو کمپیئر کیا پھر اس کو ریکارڈ کیا ایک صاحب نے بیان کیا کہ گرمی کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ واقع دی کہ ایک کندے پر پانی کی مشک ہے ایک کندے میں بستا ہے اس میں کتابیں کاغذات اور قلم ہیں باہر اس مالے فونٹن پہنیا مار کر نہیں ہوتے تھے روشنائی بھی ساتھ رکھنی پڑتی ہوگی تیز تیز چلے جا رہے ہیں میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں کہ لیں کہ آج صحابہ کے خاندانوں میں سے بعض لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ان کے دادا پر دادا غزوہ ہنین میں شریک تھے میں غزوہ ہنین کا موقع دیکھنے جا رہا ہوں غزوہ ہنین مکہ مکرمہ سے کوئی ستر اسی میل کی وضحافت پر ہوا تھا بظاہر لگتا ہے کہ پیدل جا رہے ہوں گے چار پانچ دن کم از کم وہاں پہنچنے میں لگے ہوں گے تین چار دن اس کو اگزامین کرنے میں لگے ہوں گے پھر چار پانچ دن واپس آنے میں لگے ہوں گے تو کم از کم دس بارہ پندرہ دن کا یہ پروجیک تھا جو ایک غزوے کی روئیداد اور معلومات کو جمع کرنے کے لئے انہوں نے کیا کتاب مرتب موجود ہے اس میں اتنا گریفک ہر چیز کا نقشہ ہے کہ اگر آپ تصور کی نظر سے دیکھیں تو پورا غزوے بدر آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیسے ہوا بنیادی معلومات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ تھے ہتیار کم تھے دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے اور جب نکلے تھے تو جنگ کے رازے سے نہیں نکلے تھے زیادہ ہتیار بھی نہیں تھا سپلائز بھی نہیں تھی پھر حضور نے چشمے کو اپنی پشت پر رکھ کر اپنا کیمپ بنایا پیچھے پہاڑ تھا سامنے کھلی جگہ تھی یہ چیزیں تو خود قرآن پاک سے صحیح حدیث سے معلوم ہیں لیکن یہ بات کہ کون کون شخص کس قبیلے کا تھا جو دو گھوڑے تھے وہ کس کے تھے جو ستر اونٹ تھے وہ کس کے تھے ہتیار کون کون سے تھے تلواریں کتنی تھیں نیزے کتنے تھے ملازمین کون کون ساتھ تھے اچھا کوئی خواتیر مسلمانوں کے ساتھ تھی یا نہیں تھی کفار مکہ کے ساتھ کون کون آیا تھا یہ اتنی تفصیل کے ساتھ نیٹیلز جمع ہوئی ہیں اور جمع ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے بعض لوگ اس زمانے میں بھی اور آج بھی بہت سے لوگ ڈاؤٹ کرتے تھے کہ واقع دی نے جو تفصیلات مرتب کی ہیں وہ شاید بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہیں اور یہ سنی سنائی باتیں ہیں کسی نے واقع دی سے کہا کہ فلا غزوے کی تفصیلات ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ جی سنیئے انہیں بیار کرنا شروع کیا کہ میں نے فلا سے فلا سے پچیس نام کے فیرس پہلے دی ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کی ہیں انہوں نے فلا فلا سے حاصل کی ہیں انہوں نے فلا فلا سے اور ان کی معلومات کا خلاصہ یہ ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے یہ تو آپ پوری ڈیٹیلز یک جا کر کے بتا رہے ہیں اس میں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان ڈیٹیلز کا کون سا حصہ کس آثورٹی سے آیا ہے اور وہ آثورٹی ڈیپینڈبل ہے کے نہیں ہے جینوین ہے کے نہیں ہے تو آپ الگ الگ ہمیں بتائیں میں نے کہا جی بہت اچھا کل آئیے اگلے دن وہ لوگ آئے تو یہ بیس پچیس والیوم اپنے سامنے رکھے ہوئے بیٹھے تھے کہ جی چلیے شروع کریں ایک والیوم میں وہ معلومات ہیں جو فلا استاد سے میں نے لی ہیں سب پورا ریکارڈ اس میں ہے پوری سند کے ساتھ دوسری والیوم میں فلا کا تیسری میں فلا کا ان سب کا خلاصہ وہ تھا جو میں نے کل بیان کیا تھا اگر آپ الگ الگ سننا چاہتے ہیں تو یہ معلومات میں نے پچیس سال میں جمع کی ہیں اگر آپ الگ الگ سننا چاہتے ہیں تو پچیس سال کے لیے تیار رہیے خلاصہ سننا چاہتے ہیں تو ایک محفل میں سنا سکتا ہوں اس طرح سے تعبین اور طبع تعبین تک یہ پورا زخیرہ پہنچا پھر جب یہ ساری معلومات جمع ہو گئیں آپ دیکھیں دریا میں پانی کیسے جمع ہوتا ہے مختلف چشموں سے آتا ہے دس چشمیں مل کر ایک دریا بنتا ہے پھر دس چھوٹے چھوٹے دریا بن کے ایک بڑا دریا بنتا ہے جب یہ چھوٹے چھوٹے چشمیں دریاوں میں جمع ہو گئے یعنی صحابہ تعبین کی تھوڑی تھوڑی معلومات بڑی کتابوں میں جمع ہو گئیں دس بڑی کتابیں مل کر ایک اور بڑی کتاب بن گئی تو جو زیادہ کمپریہنسیو کتاب ہے اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں مثلا امام بخاری نے اپنی کتاب میں تفصیلات جمع کر دی اب امام بخاری جن کی وفات دو سو چھپن ہجری میں ہوئی جب وہ یہ چیز تیار کریں گے تو ان کے سامنے پچاس چھوٹے چھوٹے مجموعے ہوں گے جن میں صحابہ کرام کے اور تالیس مجموعے بھی ہوں گے اور تالیس سے زیادہ تھے ان کے سامنے تعبین کے دھائی سو یا اس سے زیادہ مجموعے بھی ہوں گے تبہ تعبین کا کام بھی ہوگا پھر انہوں نے زیادہ کامپریہنسیو چیز تیار کر دی اور انسان کا خاصہ ہے کہ جب زیادہ مکمل چیز آ جائے تو ارلیئر ابتدائی دور کی چیز کی ضرورت نہیں رہتی وہ نامکمل ہوتی ہے آج سے پچیس تیس سال پہلے جب کمپیوٹر کا نیا نیا آغاز ہوا تھا تو چھوٹی چھوٹی سیڈیز میں ایک ایک کتاب ہوا کرتی تھی لوگ رکھا کرتے تھے ہمارے دوستوں کے بعد کئیوں کے دیکھا کہ ایک تھیلہ ہے اس میں بہت ساری سیڈیز رکھی ہوئی ہیں آج ایک چھوٹی سیڈی میں دھائی دھائی ہزار کتابیں آ جاتی ہیں میرے پاس ذاتی کمپیوٹر میں دھائی ہزار کتابوں پر عربی کتابوں پر مشتمل ایک چھوٹی سیڈی ہے اب اگر میں اس سیڈی کو رکھوں پچھلے والی سیڈیز کو ڈسپوز آف کر دوں تو کوئی یہ کہے کہ جی وہ پچھلی سیڈیز تو بدہ نہیں کہاں گے یہ آپ نے ایک کیوں رکھ لی اس لئے رکھ لی کہ اس ایک نے ان دھائی ہزار سے مجھے مستغنی کر دیا امام بخاری نے جو کتاب لکھی یا امام مسلم نے یا کسی اور محدث نے اس نے ان چھوٹے چھوٹے مجموعوں کی ضرورت کو ختم کر دیا اس لئے لوگ بڑا مجموعہ رکھیں گے چھوٹے مجموعے سے استفادہ نہیں کریں گے لیکن چھوٹے مجموعے موجود رہے آج بھی موجود ہیں بہت سے پرنٹڈ ہیں بہت سے چھوٹے مجموعے ان بڑے کتابوں کے اندر شامل ہیں ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عمر ابن العاص جن جو فاتح مصر عمر ابن العاص کے بیٹے ہیں اپنے والد کے ساتھ فتح مصر میں شریک تھے مصر میں رہے اور فستاد کی بڑی جائے مسجد جو ان کے والد کی بنائے ہوئے اس میں ان کی قبر ہے مسجد کے اندر ہی دفن ہوئے مسجد کے برابر میں ہوئے تھے جب مسجد میں توصیح ہوئی تو مسجد کے اندر قبر آگئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو سنتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے کاغذ قلم بیٹھے کسی نے کہا کہ بھئی حضور کبھی لائٹ موڈ میں ہوتے ہیں کبھی ایسے عام بات کرتے ہیں کبھی دین کی بات کرتے ہیں کبھی عام انتظامی عمور میں بات کرتے ہیں تم ہر چیز کیوں لکھتے ہو انہوں نے حضور سے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ میں ہر چیز لکھتا ہوں یہ نہیں لکھنا چاہیے آپ نے فرمایا نہیں جو سنو وہ لکھو میری اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی چیز ادا نہیں ہوتی جو زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے لہٰذا جو لکھنا چاہو وہ لکھو انہوں نے جو مجموعہ مرتب کیا اس کا نام انہوں نے خود السحیفہ صادقہ رکھا تھا یعنی سچی کتاب یا سچا سحیفہ یہ سحیفہ ان کے کے بعد ان کے بیٹے کو ان کے پوتے کو ملا ان کے پوتے کے ذریعے ان کے شاگردوں کو ملا ان کے شاگردوں کے ذریعے امام احمد بن حنبل کو ملا جن کی مسرد امام احمد حدیث کی زخیم تلین کتابوں میں سے ہے انہوں نے پورا مجموعہ ایز ایز اپنے اس کتاب میں شامل کر لیا آج وہ مجموعہ جو کا توں امام احمد کی کتاب میں موجود ہے اس لئے یہ بات ہسٹوریکلی بلکل اسٹیبلسٹ ہے it is beyond any shadow of doubt کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی اور تعلیم اور ہدایت انسانوں کو ملی ہے وہ ان تمام امکانی اور تصوراتی ذرائع سے جو انسان کے خیال میں آ سکتے ہوں کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کے ان سب چیزوں سے اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے گیا اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا تو قرآن کی شرعہ و تفسیر کی حفاظت بھی قرآن کی حفاظت میں شامل ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی الفاظ تو محفوظ ہو لیکن قرآن کی تعبیر اور تشریح محفوظ نہ ہو قرآن کی تعبیر اور تشریح جس کا جو چاہے اپنے انداز سے کرنے لگے یہ قرآن کی حفاظت نہیں ہے قرآن کی حفاظت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہو قرآن کی تفسیر اور تعبیر بھی محفوظ ہو قرآن کے لانے والے کی زندگی بھی محفوظ ہو اگر وہی شخصیت ابسکی اور ہے تو پھر قرآن محفوظ اردو میں یہاں بول رہا ہوں اور ہم سب سمجھ رہے ہیں یہ آج سے دھائی سو سال پہلے اگر میں بولتا تو کوئی نہ سمجھتا اور دو سو دھائی سو سال کے بعد یہی زبان بولی جائے گی تو کوئی نہیں سمجھے گا دنیا کی ہر زبان بدلتی ہے اس کی وکیبلری اس کا گرامر اس کا محاورہ اس کا ہر چیز بدل جاتی انگریزی ہمارے دیکھتے دیکھتے بدل گئی ہے جو بچپن میں جس طرح پڑھتے تھے آج اس طرح نہیں بولا جاتا بہت سارے گرامر کے حصول بدل گئے لیکن اگر کوئی ایک استثناء ہے اس میں تو عربی زبان کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب حاشم کے دادا قسائی اپنے بچپن میں جو عربی بولتے ہوں گے وہ عربی بولنے والے اور جاننے والے یہاں کراچی شہر میں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ہزاروں کی دادات میں پائے جاتے ہیں ہزاروں افراد ہیں جو اس شہر کراچی میں وہ زبان لکھ پڑھ اور بول سکتے ہیں جو حضور کے دادا کے پردادا پردادا کے پردادا جناب قسائی بولتے تھے اس وقت سے آج تک اس زبان میں کوئی فرق نہیں آیا میں عربی میں لکھتا بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں وہی زبان بولتا ہوں وہی زبان لکھتا ہوں وہی زبان پڑھاتا ہوں اور پڑھتا ہوں جو امام بخاری بولتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بولتے تھے جو حضور کے بچپن میں بولی جاتی تھی جو حضور نے بنی حنیفہ کے قبیلے میں جا کے سیکھی اس کی گرامر میں اس کے سرف و نحو میں اس کے ڈکشن میں اور محاورے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور آج بھی عربی زبان کا عالی ترین میار وہی زبان ہے جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی مثال بغیر تشبیح کے اگر کوئی اچھی اردو میں تقریر کرے اور اردو میں روانی میں غالب کا ایک مصرہ یوز کرنے لوگ پھڑک جاتے ہیں غالب تو ابھی ڈیڑھ سو پہلے دو سو سال پہلے کے ہیں اٹھارہ سو چھا سٹھ سو سٹھ وغیرہ میں مرے ہیں قرآن پاک کے الفاظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں جتنا غالب کا جملہ چمکتا ہے اردو میں نگینے کی طرح اس سے لا گنا زیادہ قرآن کے الفاظ عربی میں نگینے کی طرح چمکتے ہیں آج بھی زندہ زبان ہے تو اس لئے چمکتے ہیں یہ کیوں ہے اس لئے کہ قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ جہاں حضور کی صیرت محفوظ ہے قرآن پاک بھی محفوظ ہو اس کی زبان بھی محفوظ ہو اس کے حفاظت کے لئے بھی اسی طرح کی کوہشیں ہوئی ہیں بعض اہل علم نے عدیبوں نے اپنی زندگی کے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال اس میں لگائے کہ عربی زبان کا محاورہ اور قرآن پاک کے اسلوب کے بارے میں عربوں میں جو کچھ ہے اس کو محفوظ کریں اور ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچائیں آج وہ ریکارڈڈ زخیرہ موجود ہے قرآن پاک نے جس علمی روایت کو جنم دیا تھا وہ روایت مسلمانوں میں ایک نئے علمی دور اور ایک نئے علمی اثر کا ذریعہ بنی صرف دنیا اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ انسانوں کی انٹیلیکچول ٹریڈیشن دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے پری قرآنیک انٹیلیکچول ہیریٹیج پوسٹ قرآنیک انٹیلیکچول ہیریٹیج یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے قرآن پاک نے علمی تحقیق کے بارے میں کیا دنیا کو دیا لمبی گفتگو ہوگی تو بہت وقت درکار ہوگا تین بنیادی باتیں میں ارز کرتا ہوں قرآن مجید واحد مذہبی کتاب ہے جس نے مذہبیات اور اور عقل کو دونوں کو آپس میں اس طرح انٹیگریٹ کیا ہے کہ نہ عقل کا تقاضہ مجروح ہو نہ مذہب کا تقاضہ مجروح ہو دنیا میں کوئی مذہب کوئی روایت مذہب اور عقل کو انٹیگریٹ نہیں کر سکی اگر مذہب کا دامن تھاما تو عقل کا دامن چھوٹ گیا ہاتھ سے ابھی ہمارے ڈاکٹر بھٹا صاحب پڑھوس کی بات کر رہے تھے ہمارے پڑھوسیوں میں دیکھ لیں پیسٹر کروڑوں پتہ نے کتنے دیوتا مانے جاتے ہیں اور ایسے ایسے عقائد ان کے پڑھے لکھے لوگ مانتے ہیں ڈاکٹر رادا کرشنن سے بڑا شاید فلسفی ہندووں نے پیدا نہیں کیا ہندوستان کے صدر رہے آکسفورٹ میں فلسفہ پڑھاتے تھے ہندوستان کے وائس پریزنڈ بھی رہے ان کی ایک بڑی زخیم کتاب ہے دو جلدوں میں انڈین فلسفی اس انڈین فلسفی میں ڈاکٹر رادا کرشنن نے اپنی ذہانت سے ہندووں کی تمام خرافات کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے بندر کو دیوتا مانتے ہیں بہر کے درخت کو دیوتا مانتے ہیں پیپل کے درخت کو دیوتا مانتے ہیں سانپ اور بچھوں کو دیوتا مانتے ہیں ان کی انسان جب تعبیر کرنا چاہے انٹیلیکچولی تو اللہ نے اتنی صلاحیتی ہے کہ ہر بڑے سے بڑے خرافات کو پیش کر سکتا ہے انٹیلیکچول انٹرپریٹشن کے ساتھ انہوں نے ہر چیز کو جسٹیفائی کر کے دکھایا کہ ہندو اس سے یہ تصدیق ضروری کہ ہندووں کے یہ قائد ہیں اور ہندووں کا بڑے سے بڑا فلسفی ان کو اون کرتا ہے اب یہ کہنا کہ دوسروں نے منصوب کر دی یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے اون کیا اس کو انٹرپریٹ کیا لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جس نے عقل اور مذہب دونوں کو پہلے دن سے یک جا رکھا نہ عقل کا دامن چھوڑنے کی اجازت ہے نہ مذہب کا دامن چھوڑنے کی اجازت ہے دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں جہاں دین کی رہنمائی ہے اس کی رہنمائی میں عقل کو کام کرنا چاہیے جہاں دین کو سمجھنے کے لئے عقل کی ضرورت ہے وہ عقل سے کام لینا چاہیے پورا فقہ اسلامی کے ذخیرہ جس کے میں نے پہلے مثال دی تھی وہ عقل اور نقل یعنی عقل اور مذہب کی مکمل انٹیگریشن کا نمونہ ہے فقہ کے لفظی معنی ہی ہے دیپر انڈیسٹینڈنگ unless you have a deep and profound انڈیسٹینڈنگ you cannot have a study of Islamic law Islamic law by definition is based on a deeper and profound study of the divine wisdom that divine wisdom is to be interpreted has to be interpreted in the light of human intellect and reasoning اس طرح سے دونوں انٹیگریٹڈ ہیں یہ جو علم حدیث کا ذخیرہ ہے جو صرف نقل پر مبنی ہے اس میں عقل سے بہت کم کہا جا سکتا ہے صحابہ اکرام نے اس کے تحفظ کے لیے جو جو عقلی اور تعبیری ذرائع ہو سکتے تھے وہ سب استعمال کیے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر جگہ سوچنے پر زور دیا سوچو اور ان دونوں ذرائع سے کام لو جہاں عقل کی ضرورت ہے وہاں عقل سے اور جہاں نقل کی ضرورت ہے وہاں نقل سے کام لو جب مسلمانوں کی علمی روایت جنم لے رہی تھی اس وقت دنیا میں دو بڑی روایتوں کا غلبہ تھا ایک یونانی ایک انڈین دونوں کے ہاں غیر عملی فلوسفائزنگ یا انٹیوشنلائزنگ کا رجحان موجود تھا ہندووں میں تو ہر چیز دل کے حوالے سے کہی جاتی تھی ہندووں میں کوئی عقلیات کا میار سوائے میتمیٹکس کے اور نہیں تھا یونانیوں میں ڈیڈیکٹیو لوجک تھی جو ابسٹریک تصورات کی بات کرتی تھی ان کے مقابلے میں قرآن پاک کی روشنی میں مسلمانوں نے انڈیکٹیو میتھڈ کو اختیار کیا جو سائنس کی بنیاد ہے اگر انڈیکٹیو میتھڈ قرآن پاک نے نہ دیا ہوتا اور مسلم علماء نے اس کو ترقی کر کے ڈیولپ نہ کیا ہوتا تو کوئی سائنس کی ترقی نہیں ہو سکتی تھی ڈیڈیکٹیو میتھڈ کی بنیاد پر سائنس نہیں چل سکتی فلسفے چل سکتے ہیں ابسٹریکٹ آئی ڈیاز بیان کیے جا سکتے ہیں عرستہ تالیس جو سب سے بڑا فلسفی کہلاتا تھا اپنے زمانے کا اس کا خیال یہ تھا کہ ہماری بہنوں سے معذرت کے ساتھ کہ عورتوں کی عقل کم ہوتی ہے اس لئے کہ عورتوں کے دانت کم ہوتے ہیں تعداد میں اپنی دو بیویاں تھی ان سے نہیں پوچھا بیچارے لیں کہ بی بی تمہارے موں میں کہ دانت ہیں انہی سے پوچھ لیتا پتہ چل جاتا اس لئے کہ انڈیکٹیو ایکسپیرینس کا ایمپریکل اسٹیڈی کا رجحان نہیں تھا ایک ڈیڈیکٹیو لوجک کا مزاج چلا آ رہا تھا جس نے انسانیت کی کوخیمت نہیں کی آج ان کا فلسفہ ان کی فیزکس ان کی میٹا فیزکس آپ دیکھیں تو بعض بڑی بنیادی باتیں ایسی جو غلط معلوم ہوتی ہیں پرانے پاک نے توحید کی تعلیم دی توحید کی تعلیم کا بڑا براہ راست اثر ہے سائنسی تحقیق پر آپ کہیں گے کیوں توحید تو ایک مذہبی عقیدہ ہے اس کا سائنس سے کیا تعلق ہے توحید محض مذہبی عقیدہ نہیں ہے یہ بقور اللہم اقبال کے محض علم کلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ زندہ قوت ہے دنیا میں ایک انقلابی پیغام ہے توحید وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز تمہاری دس رس میں ہے ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے ہے اگر کوئی چیز دیوتا ہو تو دیوتا پر تحقیق نہیں ہوتی اگر بادل دیوتا ہے تو دیوتا پر ریسج نہیں ہو سکتی اگر دریا دیوتا ہے تو دریا پر ریسج نہیں ہو سکتی اگر درخت دیوتا ہے تو دیوتا پر ریسج نہیں ہو سکتی ریسج جب ہو سکتی ہے جب آپ اسے اپنے خدمت اور استعمال کی چیز قرار دیں قرآن پاک نے اس کو آپ کے استعمال کی چیز قرار دیا اور ہر غیر خدا غیر اللہ کی تمام صفات اور جو تصورات لوگوں کے ذہن میں تھے وہ قرآن نے ختم کر دیئے اور اس ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کیا کہ یہ تمہاری خدمت اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں مسلمانوں نے دوسروں سے سیکھنے میں کبھی تعمل نہیں کیا یونانیوں سے میڈیکل سائنس ہندووں سے میڈمیٹکس سیکھی تو ہمیشہ ان سے منصوب کیا آج تک وہ طبی یونانی کہلاتی لیکن اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن اگر دیکھنا ہو کبھی جرمنی جانا ہو تو وہاں ہائیڈل برگ میں ایک میوزیم ہے میڈیکل سائنس کا جہاں ابن سینہ کی اور ابو بکر زکریہ رازی کی کتابوں کے لیٹن ترجمے اب تک رکھے ہوئے ہیں جو چھے سو سال وہاں بطور ٹیکس بک کے پڑھائے جاتے تھے اور اس میوزیم میں جا کے دیکھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ایسے لگا جسے پاکستان کے کسی گاؤں یا دیہات میں پاکستان کے کسی گاؤں یا دیہات کے دواخانے میں چلے گئے وہ دوائیں کوٹنے کے آلات اور وہ رس نکالنے عرق نکالنے کے جو پرانے طریقے ہوتے تھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہماری میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہوئی ہے یہ ابن سینہ اور زکریہ رازی کی مرہون منت ہے اسلام کی تاریخ اور تحقیق پر گفتگو تو بڑی لمبی ہو سکتی ہے میرا یہی میدان ہے کسی کو پڑھنے پڑھانے میں زندگہ بیشتر حصہ گزرا ہے اس لئے پرچیاں بار بار آنا واقعی ایک کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے کم لیاقت کا آدمی بریف بات نہیں کر سکتا اس لئے میں اس کم فہمی اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دعوانہ الحمدل الرحمن العالمين